مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا موت کے بعد ہماری روح زندہ رہتی ہے؟ یا جسم سمیت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ اور کیا موت کے بعد حیات کا وجود ہے؟ خواتین حضرات یہ وہ سوالات ہیں جو روزے اول سے انسانی ذہن اور اس کی جستجو کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں جہاں ہم مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہی انسان کی حقیقی اور عبدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذاتی زندگیوں سے خدا کو نکال باہر کیا ہوا ہے اور سائنس جستجو اور تحقیق کے میدان کے کھلاری ہیں اور سائنس ہی کو مذہب کا درجہ دیتے ہیں وہ ہمیشہ سے اس بات کے انکاری رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی کا وجود ہے وہ ہمیشہ سے اس خیال کی تقلید کرتے رہے ہیں کہ انسان کے جسم کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کی داستان بھی ختم ہو جاتی ہے اور دوسروں کو بھی اسی نظریے پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ سائنس میں اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسانی حیات کا تسلسل رہتا ہے لیکن اب برسوں بعد امریکی سائنسدانوں کی ایک تحقیق میں اس اسلامی عقیدے کا ایسا ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ سن کر آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا ہم سب اپنے ناظرین کو خوش آمدید کرتے ہیں اور اپنی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سائنس اس اسلامی عقیدے کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بظاہر موت ہونے کے باوجود انسانی جسم کی کہانی ختم نہیں ہوتی ہے پیشتر اس کے یہ تجربہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچائیں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیئے تاکہ ایسی انفومیٹی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں خواتین و حضرات یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو زیروح بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کو پھر آخرے کار اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زیروح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے مزدان مدتوں سے اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے اور بلا آخر اب مہرین نفسیات اور ریسرچز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے تجربات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری و ساری رہتی ہے اگرچہ اس کی نویت ہماری دنیا کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے دوستو یہ گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے مہرین نے کی ہے اور ان مہرین کی اس نئی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جب انسان سانس لینا بند کرتا ہے اور موت کے موں میں چلا جاتا ہے تو سینکڑو جینز جسم کے اندر جاگ جاتے ہیں وہ آدمی کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اس تحقیق کے مطابق یہ جینز اور خلیے آدمی کو موت کے بعد چار دن تک زندہ رکھتے ہیں معروف اخبار کی ریپورٹ کے مطابق جو لوگ ہارٹ ٹیک شدید زخمی ہو کر یا دم گٹنے سے مرتے ہیں وہ مرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ رہتے ہیں اس تحقیقاتی ٹیم کے رکن مائیکرو بائیولوجی کے پروفیسر پیٹر نوبل کا کہنا ہے کہ یہ تصور بہت دلچسپ ہے ہماری تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جب ہمارا جسمانی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم بظاہر مر جاتے ہیں تب بھی ہم زندہ رہتے ہیں یہ بہت حیران کن دریافت ہے یہ بات عجیب و غریب تو ہے مگر بہت فائدے مند بھی ہے پروفیسر پیٹر نوبل کا کہنا یہ تھا کہ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے افضائش اور نشنما کے جینز متحرک ہو جاتے ہیں خواتین حضرات یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ سائنس نے اس افاقی سچائی کا اعتراف کیا ہو کہ کوئی ایسی طاقت ضرور موجود ہے جو مرنے کے بعد بھی یعنی بظاہر جسم کے ختم ہو جانے کے باوجود انسان کو دوبارہ زندہ کرنے اور اپنے عمال کا جواب دے ہونے پر مجبور کر سکتی ہے کچھ سال قبل جرمنی کے ماہرین نفسیات اور میڈیکل ریسرچز نے مل کر ایک تجربہ کیا تھا اور ان کے تجربات سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے صرف جسم ختم ہوتا ہے یہ تجربات جرمنی کی ٹیکنوچی یونیورسٹیٹ میں کارڈیو پلونری ریسٹیشن مشین کی مدد سے کیے گئے جن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے تقریباً ساڑھے نو سو افراد میں رضا کرانا طور پر شرکت کی تجربات میں شامل افراد کو عدویات کی مدد سے بیس منٹ کے لیے کلینیکل ڈیتھ کی کیفیت میں پہنچایا گیا تھا یہ کیفیت ایسی ہی ہے جیسے کسی کی حقیقی موت واقع ہو جائے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ سی پی آر مشین اور عدویات کی مدد سے ان کی زندگی دوبارہ بحال کی جا سکتی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ تجربات میں شامل سب افراد نے ملتے جلتے قریب المرگ تجربات بیان کیے جن میں اوپر اٹھ جانے بہت ہی سکون اور راحت محسوس ہونے اور جسم مردہ ہونے کے باوجود سب احوال کا مشاہدہ کرنے کی کیفیات شامل ہیں تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر برتھرول ایکریمنٹ کا کہنا تھا کہ ان تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ انسان ایک انتہائی لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے معروف ریسرچر ڈاکٹر ریمنٹ موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں ایک سو پچاس کے قریب مر کر زندہ ہوئے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں پندرہ کومن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے پھر وہ موت کے بعد موجود پانا اجنبی منزل کی طرف لے کر چل پڑنا وہ ہوا میں اڑ رہا ہو تاریخ غار سے گزر رہا ہو غار کے دوسری طرف روشن نظر آتی ہو وہاں اس کی ملاقات کسی نوری ہستی سے ہوتی ہو جو اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے یہ وہ مشترکہ باتیں ہیں جو اکثر لوگوں نے بیان کی جو ان تجربات سے گزرے تھے معروف مفقے ڈیو ایچ مائرز نے اپنی کتاب ہیومن پرسنیلٹی اینڈ سروائیول آف وڈلی ڈیتھ میں سینکڑو واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے سپیرٹ کہتے ہیں یعنی یہ ہمارا جسم اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت اور رفتار وغیرہ کے سلسلے میں محدود ہے لیکن روحانی وجود ان تمام پبندیوں سے آزاد ہے وقت کے بارے میں بھی یہ نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسی طبعی زندگی کا انصر ہے اور موت کے بعد والی زندگی میں وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہاں پہ دوسری عبدی اناصر ہیں جو وقت پہ بھی غالب ہیں یعنی موت کے بعد ہم ایک عبدی زندگی میں داخل ہو کر وقت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں خیر دوستو جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے آج تک موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے موت کو شکست دینے کے لیے انسان کی مختلف ادوار میں کئی کوششیں تاریخ کا حصہ رہی ہیں آبِ حیات سفلی علوم اور دیگر ٹوٹکوں سے متعلق آپ نے کچھ نہ کچھ پڑا یہ سنا تو ضرور ہوگا مگر اب آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سائنس دانوں نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بقاعدہ تجربات کا آغاز کر دیا ہے اور قدرت کو چیلنج کرنے کا اعلان امریکہ کی ایک فرم کی جانب سے کیا گیا ہے ڈیلی میل کی آن لائن رپورٹ کے مطابق بائیو کرات نامی امریکی فرم نے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تجربات کرنے کا اعلان کیا ہے فرم کے سائنس دانوں نے دوہزار سولہ کے آخر میں اعلان کیا تھا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھارت میں ایک تجربہ گاہ بنا کر تجربات کا آغاز کر رہے ہیں مگر انڈین میڈیکل ڈیسرچ کونسل کی طرف سے انہیں انڈیا میں یہ تجربات کرنے سے روک دیا گیا جس کے بعد اب انہوں نے لیٹن امریکہ میں تجربات کرنے کا فیصلہ کیا ہے فرم کی چیف اگزیکٹیو آفیسر آئرہ پاسٹر نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سائنس دانوں کے تجربات سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے سائنس دان مرنے والے شخص کے خون سے سٹیم سیلز حاصل کر کے دوبارہ اس کے جسم میں داخل کریں گے اس کے بعد مرنے والے کی ریڈ کی ہڈی میں پیپٹائیڈز انجیکٹ کیے جائیں گے پھر مریض کے اسبی نظام کو لیزر کے ذریعے متحرک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایم آر آئی سکینرز کے ذریعے اس کے جسم میں آنے والی تبدیلیوں کی نگرانی کی جائے گی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زندہ کرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے تو کیا سائنس مردوں کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی خواتین حضرات اس سوال کے جواب میں ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کی روشنی میں دیکھنا ہوگا جو انہوں نے قیامت کی نشانیوں کے طور پر ہمیں بتائے تھے اس طویل حدیث کے ایک حصے کا مفہوم یہ تھا کہ قیامت سے قبل دجال جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تو ایسا ہونا ممکن ہے کہ قیامت سے قبل یہ سائنس مردہ لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں کس کس کا ایمان مضبوط رہتا ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس فرمان سے پہلے ہی آگا ہوتا ہے چنانچہ اس فتنے کو سمجھنے کے لیے اکل اور شعور رکھتا ہے ناظرین آپ نے کلوننگ ٹرم کا تو ضرور سنا ہوا جس کے ذریعے سائنس دان ایک بھیڑ کو پیدا کر چکے ہیں لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کلوننگ مردے کو زندہ تو نہیں کرتی بلکہ مردے کی جینز لے کر اس سے نیا جاندھار پیدا کرتی ہے اگرچہ کلوننگ کے ذریعے کسی مردے کو زندہ کرنے کا ابھی تک تو نہیں سنا گیا لیکن آپ کو سائنس کی ایک حیرتناک فیلڈ کے بارے میں بتاتے ہیں جسے کرائیونکس کہا جاتا ہے اس فیلڈ کے تحت ایسے تجربات کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جن میں ایسے لوگوں کی جن کی اموات ان بیماریوں سے ہوئی ہو جن کا ابھی دنیا میں علاج دریافت نہیں ہوا ان کی ڈیڈ باڈیز کو مایا نائٹروجن میں بہت ہی کم درجہ حرارت پر محفوظ کیا جا رہا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جب ان بیماریوں کا علاج دریافت ہو جائے گا تب یہ لوگ دوبارہ سے زندہ کیے جا سکیں گے اور دوستو اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں آتا تو آپ بڑی آسانی سے live science.com نامی ویب سائٹ پر فریزنگ ایسٹس کے تحت اس پروجیکٹ کے مکمل تفصیلات دیکھ سکتے ہیں بہرحال سائنس اور سائنسدان جتنی مرضی ترقی کر لیں ایک بات تو تیہ ہے کہ انہیں گھوم پھیر کر اسی بات کا اطراف ضرور کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کو کوئی خالق اور مالک ضرور ہے اس کائنات کو کوئی بہت بڑی طاقت ضرور اون کرتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ سائنسدان آج اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی کا وجود ضرور ہے کیونکہ ہمارے جسم کے اندر مرنے کے بعد کچھ خاص قسم کے جینز جاگ اٹھتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس پرفتن دور کی تمام گمراہیوں سے محفوظ رکھے اور جب بھی اس جہان سے ہمیں اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے اگر آپ کے دل کی بھی یہی آواز ہے تو کمنٹ سیکشن میں اس دعا کے جواب میں آمین ضرور لکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور الویدہ کہنے سے قبل ایک گزارش آپ سے کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہیں بہت زلد کسی اچھوتے ٹاپک پر گفتگو کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیں